گنتی پہلا باب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیابان میں خداون نے خیبہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور حارون دونوں مل کر گن ڈالو اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے ابائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبن کے قبیلے سے السور بن شدیور شمون کے قبیلے سے سلومیل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نحسون بن امین الداب عشقار کے قبیلے سے نتینیل بن سغر زبلون کے قبیلے سے علیاب بن حلیون یوسف کی نسل میں سے افرائیم کے قبیلے کا السمی بن امیود اور منسی کے قبیلہ کا جملیل بن فدا حصور بن یامین کے قبیلہ سے عبدان بن جدونی دان کے قبیلہ سے اخیحظر بن امشیدی آشر کے قبیلہ سے فجیل بن اکران جد کے قبیلہ سے علیصف بن دائل نفتالی کے قبیلہ سے اخیر بن انیان یہی اشخاص جو اپنے ابائی قبیلوں کے رائیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے ساتھ تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور ابائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نصد لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلو تھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلہ جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور شمون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شمون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس کے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چھے سو تھے اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہن ہزار چار سو تھے اور زبلون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منصی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منصی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بتیس ہزار دو سو تھے اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلہ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ تریپن ہزار گئے انہی کو موسا اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گئے اور ان سبوں کا شمار چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے ابائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گلنا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی آپ نے دیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے دیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد دیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہ بانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا